4G سکول کے آن لائن ترجہ تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے پانچوی جماعت اردو بال بھارتی سبق نمبر چار تین کچوے آئیے آج کے اس ویڈیو میں اس سبق کے سوال جواب حل کرتے ہیں اگر آپ نے یہ کہانی نہیں سنی ہے تو ہمارے چینل 4G سکول کو سبسکرائب کیجئے اس کی پلی لسٹ میں سے آپ اسے سن سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں اس سبق کے سوال جواب حل کرنے میں ہم آپ کی مدد کریں گے ایک جملے میں جواب لکھئے نمبر ایک کچوے کہاں رہتے تھے جواب کچوے سمندر میں رہتے تھے سوال نمبر دو وہ جملہ لکھئے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سمندر سے پہاڑ کا فاصلہ زیادہ تھا جواب ان کا سفر لمبا تھا اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ سمندر سے پہاڑ کا فاصلہ زیادہ تھا سوال نمبر تین پہاڑ کس چیز سے ڈھکے ہوئے تھے جواب پہاڑ برف سے ڈھکے ہوئے تھے سوال نمبر چار کچووں نے آرام کے لیے کونسی جگہ پسند کی جواب کچووں نے آرام کے لیے پہاڑ کے دامن میں ایک اچھی سی جگہ پسند کی سوال نمبر پانچ دونوں کچوے نے چھوٹے کچوے سے کیا وعدہ کیا جواب دونوں کچوے نے چھوٹے کچوے سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے آنے تک انتظار کریں گے اور کھانے کو ہاتھ نہ لگائیں گے سوال نمبر چھے دونوں کچوے نے کھانا شروع کرنا چاہا تو کیا ہوا جواب دونوں کچوے نے کھانا شروع کرنا چاہا تو چھوٹا کچوہ چٹان کی پیچھے سے اچانک سامنے آیا وجہ بتائیے نمبر ایک کچوے نے سوچا کہ پہاڑوں کی سیر کرنا چاہیے وجہ وہ پانی میں رہتے رہتے اکتا گئے اس لئے انہوں نے سوچا کہ پہاڑوں کی سیر کرنا چاہیے نمبر دو کچوے کو دھن کے پکے کہا گیا ہے وجہ کچوے راستے کی اور تکلیف کا مخابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے تھے اسی لئے انہیں دھن کے پکے کہا گیا ہے سوال نمبر تین کچوے نے آدمی کو بے وخوف کہا وجہ کچوے کو پہاڑ کے دامن میں اچھا لگتا تھا انہیں اس بات پر حیرت تھی کہ اتنی اچھی جگہ چھوڑ کر آدمی سمندروں میں گھومتا پھرتا ہے اسی لئے انہوں نے آدمی کو بے وخوف کہا سوال نمبر چار کچوے سمندر کا پانی ہی پینا چاہتے تھے جب وجہ کچوے کو سمندر کا پانی پینے کی عادت تھی اسی سے ان کا کھانا حضم ہوتا تھا اس لئے وہ سمندر کا پانی ہی پینا چاہتے تھے اگلا سوال دیکھئے مختصر جواب لکھئے سوال نمبر ایک کچوے سردی کا مخابلہ کس طرح کرتے تھے اس کا جواب کچھ اس طرح ہوگا کچوے کے خول فولات کی طرح سخت اور موٹا تھا جب برفیلی ہوایں آتی تو کچوے اپنا مو خول میں چھپا لیتے اس طرح وہ سردی کا مخابلہ کرتے تھے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ایسا کرنے سے انہیں ہوا کتنی تھنڈی ہے سوال نمبر دو کچووں نے کھانا کھانے کے لیے کیا انتظام کیا جواب کچووں نے اپنے ساتھ کھانے کا بہت سا سامان لیا تھا جب ان کو بہت زور کی بھوک لگی تو وہ کھانے کی تیاری کرنے لگے انہوں نے بہت بڑے پتے اکھٹا کیے اور بڑے سلیخے سے ان پتوں پر اپنا کھانا رکھا اس طرح انہوں نے کھانے کا انتظام کیا اگلا سوال دیکھتے ہیں سمندر سے پانی لانے کے لیے منجلے کچوے نے کیا رائے دی جواب جب بڑے کچوے نے منجلے کچوے سے سمندر کا پانی لانے کے لیے کہا تو اس نے تھکن کا بہانہ کیا اس نے کہا میری رائے تو یہ ہے کہ چھوٹے کچوے کو جانا چاہیے وہ اس وقت بھی خاصا چستو چالاک معلوم ہوتا ہے میں تو بہت تھک گیا ہوں اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال نمبر پانچ چھوٹا کچوہ پانی لانے کے لیے جانے سے کیوں کترا رہا تھا جواب چھوٹا کچوہ پانی لانے کے لیے جانے سے اس لیے کترا رہا تھا کہ اسے بڑے اور منجلے کچوے کی طرف سے اتمنان نہیں تھا اسے یقین تھا کہ اس کے جانے کے بعد وہ اس کا انتظار کیے بغیر سارا کھانا چٹ کر جائیں گے اور وہ کھانے سے محروم رہ جائے گا سوال نمبر چھے کہ دونوں کچووں کو کس بات کا یقین ہو گیا جواب چھوٹے کچوے کے چلے جانے کے بعد وہ بیٹھے اس کا انتظار کرتے رہے انتظار کرتے کرتے مہینے گزر گئے سال گزر گئے دس سال بیس سال تیس سال چالیس سال گزر گئے یہاں تک کہ پچاس سال گزر گئے مگر چھوٹے کچوے کو نہ آنا تھا نہ آیا ان کا بھوک کے مارے برا حال ہو گیا پھر انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے ورنہ کوئی وجہ نہ تھی کہ چھوٹا کچوہ پانی لے کر نہ آتا اس کے بعد اگلا سوال ہے کس نے کس سے کہا کس نے کہا اور کس سے کہا یہاں پر بتایا گیا ہے نمبر ایک تم جاؤ اور سمندر سے پانی لے آؤ پھر ہم اتمنان سے بیٹھ کر کھائیں گے یہ بڑے کچوے نے منجلے کچوے سے کہا میری تو رائے یہ ہے کہ چھوٹے کچوے کو جانا چاہیے منجلے کچوے نے بڑے کچوے سے کہا ہم تمہارا انتظار کریں گے کرتے رہیں گے بڑے اور منجلے کچوے نے چھوٹے کچوے سے کہا میں جانتا تھا تم دونوں ہرگز میرا انتظار نہ کرو گے چھوٹے کچوے نے بڑے اور منجلے کچوے سے کہا یہاں اس سبق کی سوال جواب مکمل ہوتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ہمارے چینل فور جی سکول کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اگلے سبق کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ساتھی ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنی تعلیم جاری رکھئے